پیارے پیارے عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو محترم سامعین اکرام کیا اس دنیا میں آپ کے بہت سارے دشمن ہیں کیا لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں آپ کے دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آپ کو وہ نیچا دکھانے چاہتے ہیں آپ کو وہ پریشان کرتے ہیں آپ کے اوپر جادو یا جنات کے اثرات کرواتے ہیں آپ کے کاروبار کو بند کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی جان کے دشمن ہے یا آپ کے گھر والوں کے دشمن ہیں یا آپ کے کاروبار کے دشمن ہیں سامعین اکرام اگر آپ اپنی دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں اگر آپ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے دشمنوں کے دلوں سے اپنے لی نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں اور دشمنوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں دشمنوں کے تمام حرکتوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں دشمنوں کی تمام چالوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں اگر آپ کے دشمن آپ کے اوپر جادو اور جن جنات کے اثرات کرواتے ہیں اور آپ ان کے جن جنات کے اثرات سے ان کی حرکتوں سے ان کے تعویز گنڈوں سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر والوں کے اور اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ حضرات ایک مرتبہ اس وظیفے کو صحیح طریقی سے ضرور پڑھ لینا جو ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ توارک و تعالی آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے آپ اپنے تمام دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے ان کی گندی چالوں سے بچ جائیں گے بری ان کی چالوں سے محفوظ ہو جائیں گے اگر وہ آپ کو پر جادو یا جنات کے اثرات کروائیں گے تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو نہ ہی کوئی جادو جنات کا اثر کر پائے گا اور نہ ہی آپ ان کی چالوں کا نشانہ بن پائیں گے بلکہ ان کے دل سے آپ کے لیے نفرت ہی ختم ہو جائے گی وہ آپ کو بھول جائیں گے کہ میرا کوئی دشمن بھی اس دنیا میں ہے دشمن آپ کا خود ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگے گا اور کہے گا مجھ سے گلتی ہو گئی ہماری گلتیوں کو معاف کر دیجئے آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ اپنی جگہ صحیح تھے وہ آپ کو منائیں گے آپ کے آگے ہاتھ جوڑیں گے اور اپنی گلتیوں کی معافی مانگیں گے یہاں ناظرین اکرام یہ اتنا زیادہ پاورفل اور اتنا زیادہ طاقتور وظیفہ ہے جو شخص صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے چاہیں وہ مرد پڑھے چاہیں پھر عورت پڑھے چاہیں پھر بچے پڑھے چاہیں بزرگ حضرات پڑھ لیں الگرس جو انسان بھی اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ انسان ہر بری شئے سے ہر بری چیز سے اور ہر دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے ہر بلا ہر مسیبت سے انسان بچ جاتا ہے دشمنوں سے انسان کو پوری طرح سے حفاظت مل جاتی ہے چاہیں آپ کا کتنا بھی پرانا دشمن ہو چاہیں آپ کا دشمن مرد ہو چاہیں آپ کا دشمن عورت ہو کسی بھی طرح کا اور کسی بھی شکل میں کوئی آپ کا دشمن ہو اور وہ آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا پھر چاہتی ہو انشاءاللہ توارک وطالعہ اس وظیفے کی برکت سے آپ ہر ایک نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے سامین اکرام آج کل معاشرے میں یہ جو حسد کی بیماریاں ہیں یہ غیروں میں تو کم ہوتی ہیں لیکن یہ بیماریاں اپنوں میں زیادہ ہوتی ہیں کوئی پڑوسی پڑوسی کا دشمن بن جاتا ہے بھائی بھائی آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں بہنے بہنے آپس میں دشمن ہو جاتی ہیں لیکن بہار کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ حضرات محترم ہمیں اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں لیکن اپنے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں کہ آپ یاد رکھئے گا کہ غیروں میں تو ہمارے دشمن کم ہوتے ہیں لیکن اپنوں میں ہمارے پیشمار دشمن ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر جادو کرواتے ہیں ہمارے کاروبار پر جادو کرواتے ہیں کبھی رشتوں میں بندشیں لگوا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یا پھر ہماری اولاد کے اچھے رشتیں نہیں ہو پاتے ہیں کبھی ہمارے کاروبار پر بندش لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں دن با دن رکابٹے دن با دن کاروبار ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے نیچے آتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمارا پورا کاروبار پورے طور پر بندھی ہو جاتا ہے کوئی کسی انسان پر کرنا دھرنا کرواتا ہے تو پھر حضرات محترم انسان ترہ ترہ کی بیماریوں میں ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سامعین اکرام آج کا جو آزان سا وظیفہ ہے یہ اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے اس کو صرف ایک مرتبہ آپ حضرات جس مقصد کو بھی اپنے دل میں رکھ کر ایک بار صرف ایک بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ توارک وطالعہ آپ کی ہر ایک پریشانی حل ہو جائے گی ہر بیماری آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے دشمن آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے سامعین اکرام ہم اس وظیفے کا طریقہ آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس دن پڑھنا ہے کس وقت میں پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو سامعین اکرام اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کے لیے کسی بھی دن کی کوئی قید نہیں ہے اور کسی وقت کی قید نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو رات میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں صبح میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ دوپیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس دن آپ وظیفہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں اس دن آپ کو ووضو ہو جانا ہے پاک و صاف ہو جانا ہے سامعین اکرام یہ قرآن مجید کی مقدس سورہ موارکہ کا اور اللہ تعالیٰ کے موارک دو ناموں کا وظیفہ ہے اس لئے آپ کو ناپاکی کے حالت میں اور بلا وضو کے حالت میں اس کو ہرگرد نہیں کرنا ہے جب آپ پاک و صاف ہوں و وضو ہوں تب ہی آپ اس وظیفے کو کریں تو جب آپ پاک و صاف ہو جائیں اور چی طرح سے وضو بنا کر تیار ہو جائیں تو آپ کو سات لال مرچ لے لینا ہے سات لال مرچ لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی پریشان کرنے والا موجود نہ ہو اور آپ کو وہ مرچے کسی برطن وغیرہ میں یا کاغذ وغیرہ میں یا کسی پولیتھن یعنی کے پنی وغیرہ میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ حضرات کو جو بھی آدھو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح یہ اللہ تعالیٰ کے موارک نام کی پڑھ لینا ہے یعنی کے سو مرتبہ آپ کو یا اللہ یا قادر یا اللہ یا قادر یا اللہ یا قادر اس طرح سے آپ سو مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک لال مرچ اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کو پکڑ لیں اور پھر مٹھی بند کر لیں بند کرنے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ سور ناس شریف پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس مرچ پر دم کر دینا ہے اب وہ مرچ پھوک کر الگ رکھ دینا ہے اور پھر آپ کو دوسری مرچ اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے اور اسی طرح سے مٹھی میں رے کر آپ کو اپنی مٹھی بند کر لینا ہے اور پھر آپ کو گیارہ مرتبہ سور ناس شریف پڑھنا ہے ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ایک مرتبہ پھر اس پر پھوک مارنا ہے اور اس کو بھی الگ رکھ دینا ہے اس طرح سے آپ کو ساتوں مرچوں پر ایک ایک کر کر گیارہ گیارہ مرتبہ سور ناس شریف پڑھنا ہے ہر مرچ پر الگ الگ خوک مارنا ہے اور اس کو الگ رکھتے جانا ہے آخر میں پھر آپ کو تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پربردگار عالم میں اس طرح سے تھوڑی در دعا کرنا ہے اے پربردگار عالم میں نے جس مقصد کے لیے قرآن مجید کی اس سورے کو پڑھا ہے اور تیرے موارک دو ناموں کو پڑھا ہے مولا تو مجھے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ میرے تمام دشمنوں کے دلوں سے میرے لیے نفرتیں نکال کر میرے لیے محبتیں پیدا فرما دے الفت پیدا فرما دے مجھے تمام دشمنوں سے نجات عطا فرما دے دشمنوں کی چالوں سے مجھے نجات عطا فرما دے جادو اور جنات کے اثرات سے مجھے نجات عطا فرما دے اس طرح سے آپ کو جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ دعا کرنا ہے اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اٹھ جانا ہے اور وہ لال مرچے آپ نے جو وظیفہ پڑھ کر رکھی ہیں وہ لال مرچے آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کے سر سے سات سات مرتبہ گول گول گھومانا ہے گھومانے کے بعد آپ کو وہ مرچے جلا دینا ہے جہاں آپ کو بہتر لگے آپ وہاں ان مرچوں کو جلا سکتے ہیں آپ حضرات ایسی جگہ پر مرچے جلائیں جہاں پر اور کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو کیونکہ جب مرچے جلیں گی تو جلانے سے جو سہریلی گیس اس میں سے نکلتی ہے اس گیس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس لیے بہتر ہے کہ کسی میدان میں کسی ایسی خالی جگہ میں جلائیں جہاں کوئی رہتا نہ ہو سامین اکرام جیسے ہی آپ یہ مرچے جلائیں گے آپ کے دشمنوں کے دل سے آپ کے لئے نفرت جل کر راک ہو جائے گی حسد جل کر راک ہو جائے گا بغز اور قینہ جل کر راک ہو جائے گا جادو اور جنات کے اثرات جل کر راک ہو جائیں گے اور آپ حضرات اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے تمام بلعوں سے محفوظ ہو جائیں گے دشمن خود آپ سے معافی مانگے گا آپ سے اپنی گلتی کی معذرت طلب کرے گا اور آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے تو سامعین اکرام یہ بہت ہی واکمال وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ حضرات ایک مرتبہ ضرور کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ جائے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اپنے ان رشتہ داروں میں اس کو شیئر کر دیں جو دشمنوں کی دشمنی سے پریشان آ چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا یہی اخترام کرتے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں استغفراللہ ربی من کل دمی واتو بلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم